اے لوگو یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے نا جو اللہ نے رب نے جو زندگی دی ہے یہ غنیمت ہے توبہ کا دربادہ کھلا ہے توبہ کرو خدا کی قسم کل اگر تم نے توبہ کی تو پھر رب نہ مانے مرنے کے بعد اگر تم چلائے نہ مانے مرنے کے بعد کہے گا مولا کی بارگا میں مولا میری بیوی بچے اہل و عیال خاندان پوری دنیا کا مال بدلے میں لے لے فدیہ کر دیں مجھے چھوڑ دیں مگر رب نہ مانے لوگو آز زندگی دی ہے اس زندگی کو مت گزارو کچھ لوگ سوچتے ہیں ابھی تو جوان ہے ابھی جب بال سے فیاد ہوں گے تو ہم توبہ کر لیں گے لوگو کہ یقین ہے کہ ہمارے بال سے فیاد ہو پائیں گے کیا پتہ ہم نے تو بچوں کو انتقال کرتے دیکھا ہے موت کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا میں جو کہہ رہا تھا ہوں جی میری تقریر کے شروع کے جو جملے تھے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو بالکل حقیقت ہے سب کو آنا بولو ہے کہ نہیں ہے کچھ چیز اینچی ہونا ہے جیسے آپ باغ میں امیاں توڑتے ہو ٹوٹنا سب تھی کیا حکم دیتا باغ والا سب امیاں توڑ دو سب کئی تو حکم تھا نا لیکن پھر بھی ایک دو چھپی رہ جائے بھئی یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا باغ اچڑ گیا گاؤں کے بچے آتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں کبھی کبھی انہیں مل جاتی ہے بھائیو ایسی ہوتا نہیں ہوتا تو وہ کچھ دن رک جاتی ہے ایسا ہوتا لیکن موت تو کچھ سانسے بھی نہیں رکتی دن تو دن سانسے بھی نہیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم سانسے بھی نہیں چھوڑیں گے جب آنا ہے تو ایک سانس نہیں لینے دیں گے اسی وقت آنا کہ پھر بھی کوئی تیاری ہم نے کیسی موت کی خدا کی قسم کوئی تیاری نہیں ہستے ہیں مزے لیتے ہیں ہم دیکھ لیں گے ہو جائے گا اے لوگو بہت غریب ہے وہ آدمی جس کے پاس نیک لیاں نہیں اے لوگو نیک لیاں اکھٹی کرو تاکہ مرنے کے بعد تم امیروں میں شمار اے لوگو نماز جو اللہ نے بہترین عبادت دی ہے اس کو نہ چھوڑو سردی کے خوف سے یا گرمی کے خوف سے اے لوگو اللہ نے یہ امتحان رکھا ہے سردی میں بھی ادا کرو گرمی میں بھی ادا کرو اس لیے کہ جتنی مشکل میں نماز پڑھو گے اتنا ہی اس کا عجر زیادہ بھی لے گا اے سبحان اللہ لوگو فجر ہوتی ہے تو اپنی بستروں میں پڑے ہوتے ہو اتنے بزدل ہو کہ فجر کی سردی سے ڈر گئے عشاء کی وقت کی سردی سے ڈر گئے ارے امام حسین تو بائیس ہزار تلواروں سے نہ ڈرے سجدہ پھر بھی کر لیا تھا اسے کہتے ہیں مسلمان بائیس ہزار تلوارے تھی نہ ڈرے سجدہ پھر بھی کر لیا تو فجر کی تھنڈی ہوا سے ڈر جاتا ہے تو رات کی تھنڈی ہوا سے ڈر جاتا اور پھر جنت کا اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے بے وقوفی ہے بس آخری بات سن لو آخری بات جو میں بتا رہا ہوں ایک بزدل بستی میں کھڑا رو رہا کہاں کھڑا رو رہا بستی میں لوگوں نے کہا کیوں رو رہا اللہ والا تھا نیک تھا کہا لوگو اللہ اور ان بستی والوں کی آپس میں نرازی چلتے ہیں جو ہمارے اوپر یہ بارش ہے بے موسم آ رہی ہیں ربی تو ہم سے نراز ہے انہوں نے رب سے پیٹ پھیر لی ہے وہ نراز ہو گئے انہوں نے کیا کر لی ہے رب سے پیٹ پھیر لی ہے وہ نراز ہو گئے میں نے چاہا کہ صلاح کرا دوں میں نے کیا چاہا جب دو لوگوں میں نرازی ہوتی ہے تو تیسرہ تو کوئی آتی ہے یہ نا صلاح کرا نہیں میں نے چاہا ان بستی والوں کی صلاح کرا دوں میں نے اس رب سے بات دوں اے مولا میں صلاح کرانا چاہتا ہوں کیا تُو مان جائے گا تُو نراز ہے رب کی رحمت نے جواب دیا اے میرے بندے تُو انہیں میری طرف موڑ دے ان کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے ایک ندامت کے آنسو کا قطرہ بہا کے یہ توبہ کر لیں گے نا تو میں ان کے سارے گناہوں پر اپنی رحمت کا قلم پھیر دوں گا اے شک سبحان اللہ سبحان اگر سمندر کے جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے میں نراز ہوں ان سے اس لیے کہ یہ مجھے بھول گئے ہیں میری طرف سے پیٹ پیر لیے انہیں کہہ جائے کہ میری طرف رخ کر لیں آ جائے میری بارگاہ میں اور گڑ گڑا کے ایک ندامت کانسو بہاد مولا خطا ہو گئی سچی توبہ کرتے ہیں تو میرے نیک بندے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کے سارے گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دوں گا تو لوگوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے پھر کیوں روتا کہ رو اس لیے رحمت رب تو مانتا مگر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس لیے میں رو رہا ہوں وہ تو مان رہا ہوں مگر یہ ماننے تیار نہیں مانتے آج میں تقریر کر رہا ہوں تمہیں یہی تو بتا رہا ہوں کہ روٹ کو رب کو منا لو اگر پھر تم نہ مانو کل کو پھر صبح کو فجر میں نمازیں چھوڑ دو تو یہ رونے کی بات نہیں تو کیا ہے نہیں مانی نہ تم نے اس لیے رو رہا ہوں لوگ خاموش ہو گئے چند دن گزرے تھے کہ ایک دن قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا وہی اللہ کا نیک بندہ کہاں رو رہا تھا قبرستان میں کھڑا رو رہا تھا لوگوں نے کہا ہے اللہ کے بندے کلبستی میں رو رہا تھا آج اس قبرستان میں کیوں رو رہا تھا یہ تو شہر خاموشہ ہے کہاں یہاں بھی رب ان سے نراض ان پہ عذاب ہو رہا تھا میں گزرا تو یہاں بھی نراضی آپس میں میں نے سوچا ان کی تو نہ کرا پایا صلح لائنی کی صلح کرا دوسر مولا سا یہ شک شباہ ہے میں نے ان قبر والوں سے بات کی کیوں تم نے کل میری نہیں مانی تھی آج کیا حال ہے تو یہ گن گنا کے کہہ رہے اللہ کے بندے ہم بہت بڑے گھاٹے میں ہیں آج عذاب میں ہیں آج جہنم کی آگ نے گھیڑ لیا آج ساپ بچھووں نے گھیڑ لیا آج ہمارا جسم کھا رہے ہیں اے اللہ کے بندے ہم مان گے اس رب کو منا دے ہمارے لیے منا دے یہ تو مان رہے ہیں مگر جب اس سے بات کی تو آج وہ نہیں مان رہا ہے آج وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے اب انہیں سزا اٹھانے دے اے لوگو اس سے پہلے کہ وہ نہ مانے تم مان جاؤ اے لوگو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز جنارہ پڑھی جائے تم نماز پڑھو لوگو موت دور نہیں ہے جب تو پیدا ہوا تھا تیرے ایک کان میں ازان پڑھ کے بتا دی گئی تھی کہ تیری نماز کی ازان ہو گئی ہے ازان کے بعد بھی جماعت میں کچھ دیری ہوتی ہے تو اقامت کے بعد کوئی دیری نہیں ہوتی تیرے دوسرے کان میں اقامت پڑھ دی گئی ہے اب جماعت تیار ادھر تیری آنکھیں مچیں گئی ادھر تیری جنازے کی نماز تیار ہو گئی ہے تیرے اپنے تیری نماز پڑھ کے تجھے قبرستان کی من و مٹی کے حوالے کر رہے ہوں گے لوگو قرآن نے اعلان کر دیا ایک سانس نہیں لینے دیں گے بڑا اہم مسئلہ ہے سمجھدار وہ ہے جو اچھی بات کو سمجھ کے عمل کر لے بے وقم وہ ہے کہ جو اچھے موقع کو بھی نہ بھنا پائے بہت لوگ سمجھدار وہ ہے جو موقع کی تلاش میں رہے بھنا لے سمجھ رہے ہیں میں نے ایک پہلوان سے بات کی کہ تم کشتی جب لڑتے ہو تو کبھی کبھی دس دس منٹ تک بیس بیس منٹ تک کیوں لڑتے ہو تم چاہتو پہلے ہی پٹک دو کہا مولانا ہم ایسے نہیں ہم بھی موقع کی تلاش میں رہے ہیں کب ہمارا دعو پڑے کب ہم اپنے سامنے والے کو پٹھیں اے لوگو سمجھدار وہ ہے جو موقع بھنا لے بے وقم وہ ہے جو موقع بھی نہ بھنا پائے آج موقع ہے تمہارے پاس موقع زندگی ہے اللہ نے سانسے دیئے پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے اللہ نے سانسے دیئے اللہ نے موقع دیا اے لوگو رب دیکھ رہا رب کی رحمت گواہ ہے ان پڑے لکھوں کو اپنا گواہ بنا کے اسلاحات کو گواہ بنا کے آج سچے دل سے توبہ کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے بولو انشاءاللہ 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 اگر واقعی سچے دل سے توبہ ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا کے آج وعدہ کرو انشاءاللہ دونوں ہاتھ اٹھا monde دران آمد میدانِ محشر میں یہ ہاتھ قبھا ہی دے رہے ہوں گے اور اگر آج بھی نہیں اٹھایا تو کبھی تم اٹھوکے مگر ہاتھ نہیں اٹھے گا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو آج کے بعد نمہ مال نہیں چھوڑے بولو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ اب نیچے کرو یا اللہ ان اپنے بندوں کے تمام گناہ معاف کر دینا جنہوں نے آج سچے دل سے نماز کی توبہ کیا امین یہ لوگوں اور کوئی موقع نہیں ہے چالیس لوگوں میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے ان لوگوں میں پتہ نہیں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس کی دعا قبول ہو گئی مولا تمہارے گناہ معاف کر دیگا امین اور یہ مسوجنا کہ آج جلسہ سنا کل زہر سے پڑھیں گے لوگوں آج فجر ہی سے پڑھنا شروع کر دینا آج فجر ہی سے پڑھنا شروع کر دینا اپنے گھروں میں بھی اپنی ماں اور بہنوں کو نماز کے لیے تلقین کرنا اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھانا نماز کے لیے جگانا آج ہی فجر سے اے لوگوں سمجدار وہ ہے جو اپنے کام کو کل پہ نہ ٹالے ابھی کرے کل پہ نہ ٹالے ابھی کرے وہ سمجدار ہے جس نے کل پہ ٹال دیا لوگوں کو کام نہیں کرتا کام رہ جاتا ہے اللہ اللہ اے لوگوں اب بس اکشیر پڑھ رہے عشق تیرے صدقے جلے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے پھر کے گلی گلی تباہ آگ کرے ہیں سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا اے لوگوں اپنے موائلوں میں گندے گندے گانے گندی تصویریں دیکھنا آسر بند کر دینا اے لوگوں آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دینا اگر تم جھوٹ بول کے سو روپیہ کمان رہے تھے اور سچ بول کے پچاس کم ہے نا پچاس کمانا لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ پچاس روپے جھوٹ کے ایک ہزار پر بھاری ہوں گے انشاءاللہ یہ میرا وعدہ ہے جھوٹ کے ایک ہزار پر بھاری ہوں گے آج کے بعد دوسری کی بیٹیوں کو تک نہ چھوڑ دینا آج کے بعد بیویوں کو اور والدین کو ستانا چھوڑ دینا آج کے بعد توبہ کی ہے نماز چھوڑنا چھوڑ دینا آج کے بعد حرام کام چھوڑ دینا اگر آج تم نے عمل کر لیا تمہارا آنا کامیاب میرا بولنا کامیاب کلمہ شریف پڑھیں بابا جب لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات وما علینا اللہ